اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اردو میں میں نے جتنی بھی ویڈیوز لگائی ہیں کرونا وائرس کے اوپر ان کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ویڈس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ مجھے میسج کرتے ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان میں دو چیزیں مشترک ہیں جو کہ یہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان میں سے بہت اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اردو یا ہندی سپیکنگ ہے اور وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان میں سے اکثریت نوجوان لوگوں کی ہے اور اکثریت کا ایک ہی کنسرن ہے کہ ان کو کچھ علامات ہیں اور وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کیا یہ علامات کرونا کی ہیں جو اکثریت ہے وہ ان میں جو علامات وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے سانس میں ان کو گلے کی خراش یا گلے میں خرابی محسوس ہوتی ہے اور ان کو جسم میں درد ہوتا ہے اگر آپ یاد کریں کہ تو کل میں نے جو ویڈیو لگائی تھی اس میں میں نے کرونا وائرس کو تقسیم کیا تھا چار حصوں میں ایک تھی مائلڈ یعنی ہلکی بیماری ایک تھی موڈریٹ یعنی درمیانی بیماری ایک تھی سوئر یعنی شدید بیماری اور ایک تھی کرٹیکلی سوئر یعنی شدید ترین بیماری تو جو ہلکی بیماری تھی یا مائلڈ تھی اس کی جو علامات تھی اس میں بخار خانسی جو کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں امکانات یہ ہیں کہ وہ خوشک خانسی ہوگی اور اس کے علاوہ تھکاوٹ ناک کا بند ہونا ناک کا بہنا اور گلے میں خرابی اور اس کے علاوہ جسم میں دردوں کا ہونا اور لوز موشن کا ہونا تو یہ کٹیگری آتی ہے حل کے بیماری تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک فیٹس بتاتا ہوں ایک سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں اور وہ سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ اگر سو لوگ بیمار ہوتے ہیں کرونا وائرس کے ساتھ پوری دنیا میں تو ان میں سے کم از کم اسی فیصد وہ ہیں جو مائلڈ کٹیگری میں آتے ہیں جو حل کی بیماری میں ہوتے ہیں تو وہ جو حل کی بیماری میں آتے ہیں جن کی جو علامات میں نے بتائی ہیں تو جو مجھے اکثر سوالات آ رہے ہیں اگر فرض کیا لیجئے کہ یہ کرونا ہی ہے فرض کرتے ہیں جو ضروری نہیں ہے جو ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات کرونا کی ہی وجہ سے ہو کرونا کے ساتھ ساتھ اس وقت اور وائرسز بھی ہوتے ہیں جو اس سے پہلے فلو اور باقی علامات کرتے تھے تو ہو سکتا یہ وہ بھی ہوں لیکن آپ نے اس دور میں اس وقت میں یہ ہی سمجھنا ہے کہ یہ کرونا ہی ہے اس کی میں وجہ آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں تو اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ کرونا ہی ہے تو جس عمر کے حصے میں آپ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اکثر میسج کیا ہے ان میں سے تقریباً یہ کہہ لیں کہ جو اکثریت ہے وہ اس ایٹی پرسنٹ میں آتی ہے جن کو یہ ہلکی بیماری ہوتی ہے اور جن کو یہ ہلکی بیماری ہوتی ہے ان میں سے آل موست یہ کہہ لیں کہ اسی سے پچاسی فیصد وہ لوگ ہیں جن کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور وہ گھر میں ہی رہ کے آرام کر کے پانی زیادہ پی کے اور اگر ان کو گلے میں درد یا بخار محسوس ہوتا ہے تو وہ پیناڈول کی دو گولیاں دن میں تین بار لے کے اور اپنے آپ کو گھر والوں سے تھوڑا سا علیدہ کر کے یا ہر وقت ماسک کا استعمال کر کے اپنے ہاتھوں کو بیس سیکنڈ کے لیے دن میں چھے سے دس دفعہ دھوکے اور کوشش یہ کر کے کہ اگر انہوں نے چھینکنا ہے یا کھانسی کرنی ہے تو وہ یا تو ٹیشو پیپر کوئی استعمال کریں اس میں کھانسی کریں اس میں چھینک ماریں اس کے بعد اس کو اندر کی طرف لپیٹ کے اور اس کو ڈسپن میں پھینک دیں اور اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے تو آپ کے لیے بیماری بلکل بھی خطرناک نہیں ہے آپ اس عمر کے حصے میں ہیں جس میں آپ کا مدافعتی نظام یا ایمیون سسٹم اس بیماری سے لڑ سکتا ہے بہت آسانی سے لیکن تو اب گبرہات کی اس وجہ سے ہو رہی ہے گبرہات کی سب سے بڑی وجہ ہمارا میڈیا ہے ایک دفعہ جو جوان تھا ینگ لڑکا تھا جب اس کو پہلی دفعہ میڈیا میں جوب ملی ٹی وی چینل میں جوب ملی تو اپنے بہت سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی ٹپ دے دیں جو میرے بہت کام آئے اور میری کامیابی کی وجہ بھی بنے جب میں ریپورٹنگ کروں تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا اگر آپ یہ خبر بریک کرتے ہو یہ بتاتے ہو کہ آج فلان علاقے میں ایک شخص کو ایک کتے نے کٹ لیا ہے تو آپ کی خبر کو چار لوگ سنیں گے لیکن اگر آپ یہ بخبر دو گے کہ فلان علاقے میں ایک شخص نے کتے کو کٹ لیا ہے تو یہ ہزاروں لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے تو میڈیا اس بیماری کے دوران کچھ ایسا ہی کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ڈر آ رہا ہے جس کے لئے سے جوان بہت پریشان ہیں سب لوگ اور پریشانی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نہیں بچیں گے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اکثریت ہے جوانوں کی یا اکثریت ہے عمر کے حصے سے ان میں یہ حل کی بیماری ہوتی ہے 50% تو وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری ہوئی ہے اس کے علاوہ 50% وہ ہیں جن کو یہ علامات جو آپ کو آ رہی ہیں یہ آئیں گی لیکن آپ نے صرف پانی پینا ہے ریسٹ کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے جسم میں درد یا اگر بخار ہے تو آپ نے پینا ڈال لینی ہے بروفن آپ نہیں لیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ دو ہفتے یعنی چودہ دن میکسیمم ہے یہ بیماری رہ سکتی ہے اس دوران یہ احتیاط کریں کہ یہ بیماری آپ کسی اور کو منتقل نہ کریں آپ ٹی وی ہر وقت دیکھنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ دن میں کسی وقت میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ آپ کے اپنے علاقے کی کیا صورتحال ہے آپ ایک خاص علاقے پر نظر رکھیں کیونکہ اگر آپ سے ہزار کلومیٹر دور پانسو کلومیٹر دور کہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے لگا لیکن اگر آپ اس پر مسلسل غول کریں گے تو آپ ذہنی طور پر انتہائی پریشان ہو جائیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے تو آپ اتمنان رکھیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونے لگا ہے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ وہ پراغنٹ ہے وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کو کیا اگر یہ ایسی علامات آتی ہیں تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کوئی میڈیسن نہیں لے سکتی اور ان کو سیکنڈ ویک آف یا فورت ویک آف پریگننسی تھا تو اس دوران جسم میں بچے کے آرگنز بنتے ہیں تو وہ پیناڈول پانی اور ریسٹ پہ توجہ دیں ایک اور بہن ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی کچھ مہینے کی بچی ہے تو کیا وہ اگر اس کو یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سال سے کم عمر کے بچے پریگننٹ خواتین شوگر کے مریض دل کے مریض سانس کی دائمی مرض جیسے دمہ ہے ایمفائزیما ہے اور سی او پی ڈی یا کرانک اوبسٹر پلونیڈیز ہے یا وہ مریض جن کو ڈائلسز ہوتے ہیں جن کے گردے خراب ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو خطرے میں ہو سکتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہے اگر گھر میں کوئی بیمار ہے کسی کو خانسی ہے بخار ہے تو کوشش کریں کہ وہ ان لوگوں کے بلکل قریب نہ آئے ان کو بہت ایکسٹر کی ضرورت ہے لیکن جوان اور عام لوگ اس بیماری میں بہت زیادہ خطرے میں نہیں ہیں تو میری ویڈیو کا یہ حصہ ان بچوں کے لیے تھا جو بیسیکلی یہ سوال من سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور ان ویڈیوز کے جواب میں اپنا واتس ایپ نمبر دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ من سے واتس ایپ میسیج پہ یا وائس میسیج پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے جس کا میں جواب دے سکتا ہوں یہ شارٹ کلپ ان لوگوں کے لیے تھا اس سے اگلا کلپ میں اردو میں ظاہر ہے مجھے ہندی تو آتی نہیں ہے حالانکہ انڈیا سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ہندی میں بتایا کریں لیکن یہ مجبوری ہے کہ ہندی نہیں مجاتی تو نیکس کلپ میرا اس چیز پہ ہوگا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ وائرس کیا ہے اور یہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے لیکن یہاں تک کلپ ان بچوں کے لیے تھا جو تھوڑے پریشان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اگر ان کو کوئی سانس کی خرابی ہوتی ہے زیادہ تو وہ فوری طور پر اپنے جو ہیلپ لائی نمبر ہیں اپنے علاقے کے یا ڈبل ون ڈبل سکس پہ رابطہ کر کے یا ڈبل ٹو ڈبل سیون پہ رابطہ کر کے اپنے بارے میں بتائیں گے تاکہ ٹیم ان کو لے کے جائے سانس کی خرابی کی صورت میں اگر آپ کو ایک سانس کی خرابی ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں تو اس سے سانس کی خرابی ہے ایک سٹریس کی وجہ سے لیکن اگر اس کا طریقہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے اگر میڈیکل سٹور سے آپ کو ایک پلس آکسی میٹر مل سکتا ہے ڈیجیٹل یا آپ وہاں جا کے کسی طریقے سے ماسک ویرہ پہن کے چیک کروائیں اگر روم ائر پہ آپ کی سیچوریشن جو اس کے اوپر شوت یا وہ نائنٹی تھری سے کم ہے یعنی نائنٹی ہے ایٹی ایٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ کو جنونلی آپ کا سانس خراب ہے تو اس یا پھر اپنے سانس کی رفتار کو آپ کاؤنٹ کریں اگر وہ تیس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے جنونلی آپ کا پرابلم ہے تو اس صورت میں پھر آپ کوشش کریں ہاسپٹل سے رابطہ کریں کبھی بھی ڈائریکٹ ہاسپٹل مت جائیں کوشش کریں پہلے بتائیں اور ماسک پہن کے گلوز پہن کے اس طریقے سے جائیں تاکہ آپ یہ انفیکشن لوگوں کو کم سے کم دیں تو جن بچوں کو یہ سوال کا جواب چاہیے تھا ان کے لیے یہ شاٹ کلپ